جنپت مینپوری میں ووٹرز پارٹی کے کاریالے پر پردیس دکچ ساجیس علینی پاپنی پارٹی کے سب ہی کارکرتاؤں کو بھلا کر اپنے کاریالے پر بیٹھے گلائیں جس میں پردیس کو ووٹرز کی حق دلانے کی سرکار سے مانگ کی اور کورونا کے بارے میں کوشلہ بتایا اور کہا کہ کورونا آنے سے پہلے پردان مندری نریندر مو دی جب راستے لے کر کے راشتے پرد تک سب کا عویدن روک دی خاطر سب کے سیل کر دیں اس کے بعد کورونا کو لے کر آئیں اگر یہ نہیں کیا تو پولیس اگر جنتا کو پیٹے گی تو جنتا بھی پیٹائی پولیس کی کرے گی یہ ہمارا دعویٰ ہے اور انہوں نے ووٹروں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ نئی سال ہم تب ہی منائیں گے جب تک پردیس ایک ووٹر کی خاتے میں ووٹر کے حق ملنے کا پیسہ نہیں آتا ہے تب تک نئی سال نہیں منائیں گے یا سب لوگ نئی سال مناتے ہیں پر دوسر سال تو وہ ایسے ہی ہے گھر میں آٹا نہیں ہے گھر میں کھانے کو آٹا دال نہیں ہے لوگ پرسانے سے جوج رہے ہیں جب تک ہر ووٹر کو سرکار پیسہ خاتے میں نہیں جالے گی تب تک ہم آندرون کرتے رہیں گے ووٹر سپارٹی کے کانا یہی ہے جو ووٹر سیپ کی بات کرے گا وہ سیپ پر آج کرے گا ووٹر سیپ دینی ہوگی ورنہ کورسی کھونی ہوگی ووٹر سپارٹی کے عدی کارکرتاؤں نے جمکر ناریبازی کی اسے ہمیں پر ووٹر سپارٹی کا ہی کارکرتاؤں ہمیں دو درجنوں سے عدیق مہلائیں کارکرتاؤں بھی موجود رہیں ووٹر کا بینیفٹ سیدھا یہ ہے کہ جو ووٹر ٹیکس دیتا ہے یہاں دیش میں نیم ہے کہ ٹیکس کی جو بیوستہ ہے یہاں صحیح طرح سے جنتہ میں جاگروگ نہیں کیا گیا ہے جنتہ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں ٹیکس پوجی پتی دیتا ہے لیکن پوجی پتی ٹیکس نہیں دیتا ہے پوجی پتی ٹیکس میں چوری کرتا ہے اور پرساسر اسی چوری کو کرانے میں پورا سہیو کرتا ہے یہاں جو ٹیکس بینہ جو آدمی پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ٹیکس دینا شروع کرتا ہے مرتا ہے ٹیکس دیتا ہے مرنے کے بعد بھی تیرمی ہوتی ہے تو اب تک ٹیکس دیتا ہے اسی ٹیکس کے پیسے سے سرکار اپنا خرش چلاتی ہے اسی سرکار اسی پیسے سے پیسہ ایک حصہ چلا جاتا ہے اسٹھائی اسٹھائی ویلڈنگ ہے اور نرمان ہے اسٹھائی پیسہ بیوستہ میں جاتا ہے دوسرا جاتا ہے کارپال کا نیائپال کا ویڈھائکہ کو بیتن دینے والوں کو تیسرا حصہ جاتا ہے جو جنجن کا وکاس کا پیسہ ہے وہ جنجن کے وکاس میں ویدوہ پنسن بکلانک پنسن جے پنسن جے چھوٹ بو چھوٹ بارزار سکر سبسیڈی ڈیجل کی پیٹرول کی دوہزار پانچ میں پیچھ سیدامرم نے ریپورٹ ریپیس کی تھی کہ ایک ووٹر پر ڈلی سے 3529 روپیہ ہر ووٹر کے کھاتے میں ہم بھیجتے ہیں لیکن وہیں پر پور پردھان منتری سوڑکی راجیو گاندی نے کہا کہ ہم جب ڈلی سے 100 روپیہ بھیجتے ہیں لوگوں کے ہاتھ میں مارٹ 10 روپیہ پہنچتے ہیں 90 روپیہ بیچ کے ڈالار کھا جاتے ہیں اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یوزنہ کا پیسہ بنتا ہے یہ دوہزار پانچ میں 3529 تھا 2011 سے 12 کی ریپورٹ آئی تھی اس میں 78 روپیہ مہینہ تھا آج کی تاریخ میں لگ بگ ہر مہینہ 17000 روپیہ بنتا ہے وہی پیسہ کھیول یوزنہ نے دیکھ کر کے کیس دینہ شروع کر دیا رنڈیر سنگھ یادف پلیج نگلا فکیتہ تھانا ویشما تحصیل بھوگا جنپر مینپوری کا رہنے والا ہوں اور میں یہ بوٹر نیر سلنڈر پارڈی کا اپادیت جلہ اپادیت بھی ہوں چنہ گیا ہوں آج اور میں بوٹر شپ کے بارے میں اور نئی سال کے بارے میں اچھی سب سے سب بڑھائی چارہ ہوں اس بوٹر شپ کے ساتھ برنے جینے تک تیاری کروں گا رہتا ہوں بوٹر شپ جب تک پیسے نہیں ملے گا تب تک مجھے سانتین نہیں آئے گی لگی مدان کراتا ہے جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان بیٹیوں کو پڑھاتا ہے جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہیں ان انات بچوں کو پڑھاتا ہے جن کو کوئی پڑھانے والا دی ہم نے گھرور تحصیل کے لیے آندولن کیا گھرور تحصیل بنی کھڑی ہے آج آوگنگا ندی کے لیے ہم یوگی سرکار کے خلاف ہم نے آندولن کیا آوگنگا ندی خود گئی برنہال بلوگ ڈارک دون گھوسیت ہو گیا تھا جہاں بوری پرتوندت کر دی گئی تھی وہاں لوگ پانی کے لیے پرشاند لیکن آج ان سب سے ہٹکے دوسری لڑائی شروع ہو گئی ہے آج ہمارے آج ہمارے بچوں کا بھوشش خطرے میں نوکنیاں چھیلنی گئی پونجی پتیوں کے ہاتھوں ہمارا دیش بیچا جا رہا ہے عدکاری تانہ سامن کے بیٹھا ہے گریب کی بات سننے کو تیار نہیں ہے جس کو ہم نے ویڈھائی کو سانسط بنایا ہے وہ ہمیں ڈھوڑے مل نہیں رہا ہے ان کے نیتا ہمیں ڈھوڑے نہیں ملنے ہیں کب تک ان کی گولامی کریں گے کیونکہ وہ گوڑے جو انگریز تھے جو ہم نے کالے انگریز جو پیدا کیے ہیں ان سے اب ہمیں زیادہ خطرہ ہو گیا ہے سمدان ہمارا خطرے میں ہے ہماری آنے بھالی پیڑیوں کا بھمشی خطرے میں ہے ہماری چل اچل سمپتی خطرے میں ہے اسے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو ایک نہیں سیکڑوں کی تعداد میں بھی بلدان دینا پڑے گا تو ہم دینے کے لیے تیار رہے اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس سماج میں جس دل کے ساتھ مہلاؤں کی طاقت جوڑ جاتی ہے میں دعویٰ کرتا ہوں بڑی سے بڑی تانہ سرکار تانہ ساہی سرکار ان ان لوگوں کے آگے جو کہیں ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے